ہی علی الفلا سپاہی کی جانب سے تمام احباب کو خوش حمدید اور السلام علیکم دوستو غیرت و حمیت آزادی اور حوریت کے متوالے شیر علی افریدی کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں آئیں بات کرتے ہیں اس غیرت مند پتھان کے بارے میں جو اپنے نام کی طرح ایک شیر تھا جس کی زندگی وفا خودداری غیرت اور بہادری سے عبارت ہے اس نے تاج برطانیہ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کی سلطنت سے سورج کبھی غروب نہیں ہوتا کو سکتے میں ڈال دیا شیر علی افریدی خیبر ایجنسی کے علاقے وادی تیرہ میں پیدا ہوئے برطانوی فوج کے گھڑ سوار دستے جسے کیولری بولتے ہیں میں اٹھارہ سو ساٹھ میں شمولیت اختیار کی اور ہمیشہ اپنے فرائض بہت ایمانداری اور بہادری سے سر انجام دیئے جس کے باعث انہیں انعام کے طور پر ایک گھوڑا تمانچہ یعنی پسٹول اور اعزاجی سنت دی گئی لیکن انگریزوں سے وفا کرنے والے شیر علی افریدی پر انگریزوں کے ظلم اور ناانصافی تب واضح ہوئی جب ایک جھگڑے میں حیدر نامی ان کا ایک رشتہ دار قتل ہو گیا جس کا جھوٹا الزام لگا کر انہیں پھنسا دیا گیا مقدمے کے بعد شیر علی کو عمر قید کی سزا سنا کر باغیوں اور انتہائی خطرناک مجرموں کے لئے بنائی گئی جزائر انڈیوان کی کالا پانی جل بھیج دیا گیا وہاں بغوت کے قیدیوں سے مل کر شیر علی پر انگریزوں کی ظلم کی حقیقت مزید واضح ہو گئی اور آزادی کی شمعہ ان کے دل میں پھڑ پھڑانے لگی انہیں پورٹ بلیر پر حجام کا کام دے دیا گیا اپنے مقصد کی تکمیل کے لئے انہوں نے یہ کام بطور احسن کرنا شروع کر دیا لیکن دل ہی دل میں انگریزوں کو سبق سکھانے کی ٹھان چکے تھے اب صرف مناسب وقت اور موقع کی تلاش تھی اپنے اچھے روئی کی بنیاد پر اب وہ جزیر میں اردگرد گھوم سکتے تھے فروری اٹھارہ سو بہتر کو ہندوستان میں انگریزوں کا حکمران وائس رائے لارڈ میو انڈیوان میں کالا پانی جیل کے دورے پر آیا جی ہاں یہ وہی لارڈ میو ہے جس کے نام پر لاہور کا میو ہسپتال میو روڈ اور میو سکول آف آرٹس جو آج کل نیشنل کالیج آف آرٹس ہے بنائے گئے شیر علی دو انگریز افسروں یعنی جیل کا سپریٹنڈنٹ اور وائس رائے لارڈ میو کو قتل کرنے کا پکہ ارادہ کر چکے تھے آٹھ فروری کی شام سات بجے جب ماؤنٹ ہیرت پر وائس رائے اپنا دورہ ختم کر کے کشتی کے جانب جا رہا تھا جہاں اس کی بیوی اور ساتھی پہلے سے اس کا انتظار کر رہے تھے تو قریب ہی جھاڑیوں میں شیر علی شیر کی طرح گھت لگائے بیٹھے تھے جو ہی وائس رائے قریب آیا تو شیر علی نے جھپٹ کر حملہ کر دیا اس سے پہلے کی حفاظتی دستے پہنچتے شیر علی نے اپنے تیز دھار اس طرح سے وائس رائے کا کام تمام کر دیا وہ اس طرح جلد ہی خون بہنے کی وجہ سے دم توڑ گیا شیر علی افریدی نے فخر کے ساتھ اپنے آپ کو حوالے کر دیا اور مسکراہت کے ساتھ ہتھ کڑیوں میں اپنی فوٹو بنوائی سلطنت برطانیہ اس واقعے کے بعد خوف و حراس میں مبتلا ہوگی یہ تاریخ میں اتنے اعلیٰ عودے کے سامراجی انگریز کے قتل کا پہلا واقعہ تھا اور اس کے بعد بھی اتنے اعلیٰ سامراجی انگریز کا قتل تاریخ میں کبھی نہیں ہوا متقبر انگریز سکتے میں آگے اس عظیم سپاہی نے عدالت میں خوشی کے ساتھ اقبال جرم کیا اور بتایا کہ میں نے اللہ کے حکم پر اسے قتل کیا اور اس فعل میں خدا ہی میرا مددکار رہا اسی خدا کا نام لیتے ہوئے جزیرہ وائپر کی جیل میں فخر اور ناز کے ساتھ گیارہ مارچ اٹھارہ سو تیہتر کو پھانسی کے پھندے پر جھول گئے اپنی جان کی بازی لگا کر انگریزوں کو سبق سکھا دیا اور تاریخ میں بہدری اور جانبازی کا ایک نیا باب رقم کر دیا لیکن افسوس کہ ہماری آج کی نوجوان نسل اپنے بہادر سپوتوں کی دلیری سے ناواقف ہے آخر میں ایک شیر اس مرد حق کے لیے آئین خداوندی حق گوئی و بیبا کی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی بہت شکریہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیے تو لائک کرنا نہ بھولیے اور انگلی کے نشان کے نیچے سبسکرائب بٹن پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری دوسری ویڈیوز بھی ملتی رہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ